ایراک کا گورنر بنا کے بیٹھا گیا سلمان فارسی بھی بکتے ہوئے آئے تھا ملڈیوں میں ان کے سعودے ہوتے تھے فروفت ہوتے تھے اب ایراک جب فتح ہوا اور جو سب سے زیادہ اسلامی دنیا کا ذرخیص دوبا تھا اس کا گورنر حضرت سلمان کو بنایا اور حضرت عمر نے بنایا یہ بہاں پہنچ گئے تو وہاں کے لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم پہ گورنر بناتے ہوئے جانے آئے یہ تو بڑا کوئی عالی نصب ہو جائے عالی خامدان ہو جائے بہت بڑے قبیلے کا کوئی سردار ہوگا چلو ملتے ہیں ادرا پتہ تو کرتے ہیں سارے لوگ آئے بڑے بڑے سردار بخشیہ منافات ہوئی کہتے ہیں کہ حضرتی آپ کا اسم گرامی آپ نے فرمایا سلمان حضرت عمر اسلام ملتے ہیں جس کے باپ کا نام اسلام تھوڑے سے شکوان میں پڑ گئے کہتا حضرتی آپ کے دادا کا نام ہے تو آپ نے پورے آہم کے ساتھ فرمایا سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام باپ بھی اسلام دادا بھی اسلام پڑ دادا بھی اسلام حیرانگی کے عالم میں دریائے حیرت میں ڈوب گئے یہ کیسا آدمی اب باپ بھی اسلام دادا بھی اسلام پڑ دادا بھی اسلام اس وقت آپ جوش میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ جب تک باپ دادا کے نام پر زندہ تھا منڈیوں میں بھٹا کرتا تھا جب تک باپ دادا کے نام پر زندہ تھا منڈیوں میں بھٹا کرتا تھا جب سے مصطفیٰ کے قدموں پر قرمان ہوا آئے سب سے زیادہ ذرقیت اُس کا دوردہ بنا کے مجھے بھی گئے اور جب اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو سرکار کے قدموں سے لپٹ گئے وہ زمین کے ذرقے تھے رب قدیم نے انہیں آسمان پر ستارہ بڑا اللہ تعالیم مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق پر حمد فرمائے کہ سرکار سے محبت کریں اور جو سرکار نے فرمایا ہے اُس پر عمل کریں میرے جمعہ مجھے یاد آ رہی ہے میں کہنا چاہتا کسی غیر مسلم نے یہ کہا وہ نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ جتنی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں جتنی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اگر اتنی اپنے نبی کی عطاق شروع کرتے ہیں ان کے کہیں پر چلنا شروع کرتے ہیں یہ ساری دنیا پر چاہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں دوستو ایک بات یاد ہے اگر کوئی شخص نمازیں پڑھتا ہے حضور کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے روزے رکھتا ہے نیشی کے کام کرتا ہے لیکن اُس کے دل میں حبے رسول نہیں ہے اُس کے دل میں حبے رسول نہیں ہے ایسی اداد خدا کو قبول نہیں ہے ایسی اداد خدا کو قبول نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ ایسی محبت کہ جس میں نعرے تو بہت لگائے جائے لیکن جب حضور کا کہا ہوا اس کے سامنے پیش کیا جائے تو کہے کہ حالات اس کی ادادت نہیں دے دیں تو ایسی محبت بھی خدا کو قبول لیں یہ محبت نہیں ہے یہ منافقت ہے حضور سے محبت کرو حضور سے ٹوٹ کر محبت کرو اور حضور کے فرمائے ہوئے کو دل سے جاں بناو اور زندگی میں ہر قدم اٹھاتے بات کسی اور سے مت پوچھو اپنے رسول سے پوچھو اپنے آقا سے پوچھو آقا آج میری خوشی ہے میں یہ خوشی کیسے کروں آج میرے گار میں ماتم ہے میں یہ ماتم کیسے کروں آج مجھے فلان شخص سے یہ معاملہ دے کرنا ہے آقا یہ معاملہ کیسے دے کروں آقا میں فلان ڈیوٹی دے رہا ہوں مجھے یہ ڈیوٹی کیسے دے گی چاہیے میں نے زمین کاشت کیے مجھے اس میں سے کس کس کا حج نکالنا ہے آقا آپ حکم دیجئے عمل کرنا غلام کا چاہ دے پھر محبت کا مداد اللہ رب العربی ہمیں محبت کی بھی توفیق کتاب شمائے اور کتاب کے جذبے سے بھی سرشان فرمائے و آفر دعوانہ اور اللہ رب العربی